بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو آور یوٹیو چینل چندل بلوک کیسے ہیں آپ سب امید ہے کے خیر کیسے ہوں گے چی تو گائز آج ہم بنا رہے ہیں علو مطر سبزیوں والے ویجی ٹیبل چاول علو مطر گاجر ڈال کے چاول بنا رہے ہیں دیکھیں چاول بھی گھولی ہیں واش کر لی ہیں تو یہ دیکھیں سبزیاں بھی کٹنگ کر لی ہیں انہیں پانی میں بھی گھو کے رکھا ہوئے آئیل ڈال کے تو پیاز جو ہے وہ ہم براؤن کر رہے ہیں لیسن وغیرہ ڈالنا ہے اب اس میں تو جڑے لے گے ہمارے چینل کے ساتھ ہماری اچھی اچھی ویڈیو دیکھیں ہماری چینل پر وزر کریں زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ہمیں بھی سپورٹ کریں تاکہ ہم بھی آپ کے لیے اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آئیں یہ ریکھیں کتنی پیدو اسی ہمارے پاس جو ہے لسن پیسنے والی جو ہے کونڈی تو مجھے یہ بڑی پسند ہے دیکھیں بہت ایزی ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا لسن ایک ہنڈیا کے لیے پیسنا اور جو ہے اسے پیس کے ہنڈیا میں ڈال لینا یا چاپ لوگ وغیرہ میں یا کھانے میں استعمال کرنے کے لیے بہت ایزی ہے دیکھیں ہمارے پیاز تقریبا براؤن ہونے والے اب اس میں ہم لسن ڈالیں گے لسن 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 مکس کر کے ہم نے پیس لیا ہے اس کو ڈال لیں مسالہ تھوڑا سا پیار کر لیں گے مارٹر میرچ ابھی کٹنگ کر کے ہم ڈالنے لگے ہیں پہلے اس میں جو انا جو گرہ مسالہ گرہ مسالہ میں بہت کم کھانوں میں استعمال کرتی ہوں زیادہ ہم سابس میرچ اور نمک اور دنیا وغیرہ یہی چیزیں استعمال کرتے ہیں دو چمچ نمک کے ڈالیں ہیں تین اور ایک چمچ میرچ کا لال میرچ اور ہم نے چیزیں ساکتان جیزیں ساکتان 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 ہمارے پیاز بہت اچھی سے براؤن ہو گئے ہیں تو اب ہم اس میں ٹماٹر ویرچ کٹن کر کے ڈالیں گے اور ساتھ سبزیاں ڈال رہے ہیں سبزیاں ڈال رہے ہیں ان کا پانی واش کر کے سٹینر میں پانی نکال دیا ہے تو یہ دیکھ رہے ہیں اب سبزیاں ساری چلی کے اندر آنچ تھوڑی سی جو ہے اس کو تیز کریں گے چولے کی سبزیاں بھی ڈال دی ہیں اس میں ٹماٹر ڈال دی ہیں کٹنگ کر کے تو اب ہم تھوڑا سا انہیں پکنے کے لیے رکھ جاتے ہیں ان کو ہنڈیا کو چاولوں کو تھوڑا سا پکنے دیتے ہیں سبزیاں اس میں تاکے اچھے سے بعد میں اچھے سے کٹ کر کے پھر ڈالتے ہیں کیونکہ بڑی بڑی جو مرچی ہوتی ہے وہ بچے نکال کے ایسے ہی ہنڈیا میں سے اور چاولوں میں سے پھینک دیتے ہیں بھائے تو یہ بریک بریک جو ہو جاتی ہے تو پھر وہ نہیں نکلتی ان سے پھر ایزی لی جو ہے چاولوں کو بچوں کو رسکر لیتے ہیں بچوں کو بڑی بیوی دیتے ہیں کیا؟ ہم نے وہ میرچی بھی ڈال دی ہیں اس میں ہاں دریہ کو لانچے نہیں بھیجا تھا اریہ کے لئے سرپرائز چاول ہے اریہ کے لئے آلوالیاں اریہ کو آلوالیاں بہت پسند ہیں اس لئے اس میں آلو ہیں آلوالو نکال کے اریا نے کھا جانے ہیں مل جاتے ہیں آپ سبر تو کرو ابھی تو بنے ہی نہیں ہے کیا کر رہے ہیں کے باؤں کی ریسپی بنا رہی ہیں قبول کچھ میرے کی کچھ بنا رہی ہیں ہمارے کی باؤں کی باؤں کی ریسپی بنا رہی ہیں مارے چینل کی ویڈیو کو زیادہ لائک اور اپنے منزل کے ساتھ شیئر کنی میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیو بنا دیئے دیکھیں ابھی جو ہے میں ادھر چالیں گناہ رہی ہوں تطریبا ہمارا مسالہ بڑھنے والا ہے پھر ہم اس میں پانی ڈالیں گے پانی ڈال کے چابل ڈال دیں گے امی جی تر برطن سیدھے کاری گیاں اور آلو دھوکے رکھنے لگیں دیکھیں اب میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے یہ جو چاول تھے ہمارے وہ دو گلاس تھے تو اس میں ہم نے تین گلاس پانی ڈالا ہے ایک گلاس زیادہ ڈالا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے اب میں اس کو کور کرنے لگی ہوں تاکہ یہ پانی اچھے سے پک جائے جب یہ پک جائے گا تو پھر ہم اس میں چاول ڈال دیں گے پانی ہمارا پکنے لگ گیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے چاول میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بنا رہی ہوں اور ایک ہاتھ سے جو ہے میں چاول ڈال رہی ہوں تو اس لئے مجھد رہا ہے مشکل ہو رہی ہے اتنی آسانی سے ویڈیو نہیں بنتی ویڈیو بہت مشکل ہے بنانا تو پلیز ایک لائک کر دیا کریں شیئر کر دیا کریں اسے بار بار آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں ان کو شیئر کیا کریں لائک کیا کریں بہت مشکل سے ویڈیو بنائی جاتی ہے میں نے ڈال دیا چاول ڈال کے اس کو پکنے دے رہی ہوں جب یہ چاول پک جائیں گے تھوڑا تھوڑا پانی دے جائے گا یہ دم کے لئے پھر ہم اس کو دم دیں گے جب اس کا پانی سارا ڈرائے ہو جائے گا پھر ہم اس کو دم دیں گے اور باقی جو ہے میں دم پہ رکھ دوں گی جب پانی ڈرائے ہو گیا تو اب جو ہے ہم ان کو دام دے رہی ہوں آنٹ سوڑ کو سلو کر دے رہی ہوں ہم نے ایسی بھائی جو ہے وہ دہی کے بغیر رائتے کے بغیر چاول نہیں کھاتے تو گھر میں دہی موجود نہیں تھا تو اس لئے جو ہے ملائی کو جاگ لگا کے رکھی ہوئی تھی جو تو میں اس لئے اس میں سے جو ہے دہی نکالنے لگی ہوں مکھن بنانے کے لئے جاگ لگا کے رکھی ہوئی تھی کریم اوپر سے سائٹ پہ کر کے میں نیچے سے دہی نکال لینا ہے ہم پاکستانی کوم ہیں جگاڑی کوم یہ دیکھیں نیچے نیچے سے اس کا دہی نکال آئے گا اوپر اوپر سے کریم ایک سائٹ بھی ہو جائے گی تو اس کا ہم رائتہ بنا لیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ گھر کا دہی ہے اور اور زبردست یہ میں نے دہی نکال لیا اس میں سے اور یہ اب میں اس کو جو ہے نا کام سیدھا کر کے تو پھر فریج میں رکھ دیتی ہوں کیونکہ ابھی میں جو ہے مدانی نہیں نکالنے والی مکھن نہیں نکالنے لگی میرے نا آج دل نہیں کر رہا مکھن نکالنے کو ابھی ایک دیچ کی کورچاگ لگا کے رکھی ہے وہ بھی کٹھا پیر نا مدانی میں ڈال کے تو مکھن نکال لیں گے اس لئے جو ہے نا بھی صرف رائتے کا ہی تیاری کر رہی ہے رائتے کے لئے کٹنگ کرنے لگی ہوں بیاز کھراج نہیں ہے اور ٹماٹر جو ہے وہ میرا بھائی نہیں کھاتا رائتے میں تو بالکل نہیں کھاتا تو اس لئے جو ہے میں صرف پیاز کٹنگ کر کے وہ رائتے میں ڈالوں گی اور ساتھ تھوڑا سا پدینے کی چٹنی ہو جائے گی دھنیہ کی چٹنی ہو جائے گی دیکھیں میں نے دھنیہ کا رائتہ بھی بنا لیا ہے چٹنی تیار ہو گئی ہے اور میں اس میں جو ہے نا ڈال رہی ہوں پیاز اور کچھ بھی نہیں ڈالنا جس پیاز ڈالنے ہیں باقی سبز میرچ دھنیا اور پدینہ کی چٹنی میں نے بنائی ہے پیاز بھری کٹنگ کر کے میں نے ڈال دیئے دھوکے دیکھیں دھوکے ڈالیں میں نے اس کو اور اب اس کو تھوڑا سا میرچ کر دیتی ہوں تو رائتہ ہمارا تیار ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے چاولوں کا دم ہو گیا ہے یا نہیں یہ دو چاولوں کا دم کھولنے لگے ہیں بسم اللہ الرحیم دیکھیں چاول بھی ماشاءاللہ سے بہت بیارے بھر گئے ہیں یہ دیکھیں اب ہم چاول کھانے لگیں یہ دیکھیں ریا فاطمہ کھاری ہے ریا فاطمہ نے سارے یالویں کٹھے کر کے اپنی پلیٹ میں ڈال لی ہیں مامو مارے مامو نہیں مارو بھئی ہاں جی مجھیں نے ف merc kıvia مدھنے مدھن مدھنے مدھنے مدھنے